اسلام علیکم میرا نام عزاز رزا ہے اور میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں نوید گیمز کو آج کی ویڈیو میں ہم لے کے آئیں ہیں لوجی ٹیک جی نائن ٹوئنی تری ریسنگ ویل کی انباکسیں اگر آپ کو اپنی فیورٹ ریسنگ گیم کے ایکسپیڈنس کو سٹیپ اپ کرنا ہو سو لیجئے گا لوجی ٹیک کا جی نائن ٹوئنی تری ریسنگ ویل این پیڈلز جس میں آپ کو ایک ریل لائف ڈرائیونگ سیمیلیشن مل جائے گی اپنے ہی کمرے کے اندر اس پروڈکٹ کے ساتھ تمام گیمنگ پروڈکٹس خریدنے کے لیے آئیے گا نوید گیمز کے شاپ پے جو کہ لوکیٹڈ ہے ایس ایس پلازا کارخانو مارکٹ پشاورٹ میں نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے سٹور کی لنک اور فون نمبر بھی اویلیبل ہوگا سو آپ بلا جی جگ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں باکس کے سامنے کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں جی 923 کی برینڈنگ اور اس کے ساتھ ہمارے ریسیگ ویل اور پیڈلز کی تسویر and at the bottom you can see that this racing wheel is supported on the playstation 4 and یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ this racing wheel is also supported on the next gen console playstation 5 باکس کے سائٹ پہ آپ کو ایک overview مل جاتا ہے اس ریسیگ ویل کی specifications اور layout کے بارے میں اور اگر پیچھے کی طرف آئیں سو مختلف لائنگویجز میں آپ کو لوجی ٹیک جی 923 میں ملنے والے تمام فیچرز کے بارے میں معلومات ملتی ہے اب چلتے ہیں اپنی انباکسنگ کی طرف اب چلتے ہیں اور انباکس کرتے ہیں اپنے لوجی ٹیک جی 923 ریسیگ ویل اور پیڈلز کو یہاں پہ ہم کھول دیتے ہیں اس کے باکسنگ and right off the bat we are greeted with the paperwork G923 ریسیگ ویل اور پیڈلز for playstation 4 دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ and سب سے پہلے ہم نکالیں گے اس کا پاور برک پاور اڈاپٹر اس کے بعد ہمیں ملتے ہیں کچھ اور stickers لوجی ٹیک کے لوگوں کے stickers ہیں یہاں پہ and کچھ پیپر ورک ہے جی پیسیت لوجی ٹیک اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے now سب سے پہلے ہم نکالیں گے اپنے پیڈلز کو یہاں پہ آ جاتے ہیں کافی ہفٹی ویٹ کے ساتھ ہمارے پیڈلز ٹھیک ہے اس کو ہم رکھ دیں گے اس طرف and یہاں پہ ہم چلیں گے last but not the least ہمیں سٹیرنگ ویل کی طرف so یہ آگیا جی ہمارا سٹیرنگ ویل right off the box کچھ اور ہے جی باکس میں کچھ اور نہیں ہے یہ کچھ اور پیپر ورک اس کو بھی ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ باکس کو ہم بند کر دیں گے اور اب بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا کیا ملے گا آپ کو right out of the box box میں سب سے پہلے تو ہمیں کچھ انسٹرکشنز ملتی ہیں as to how to set up your racing wheel اس کے بعد لوگی ٹیک کا اپنا کچھ پیپر ورک ملتا ہے and some stickers for you اس کو بھی ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اب چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے پیڈلز کی طرف اور پھر آئیں گے سٹیرنگ ویل کی طرف سو پیڈلز کو اپنے پیکیجنگ سے نکالنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زبردہ سٹیل فنش ہے اس کے پیڈلز پہ and a پلاسٹک بیس یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اپنے تریڈیشنل پیڈلز the clutch the brake and the accelerator اس کے بعد اگر ہم آئیں اور انپیک کریں اپنے ریسنگ ویل کو so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لی آؤٹ تکریباً سیم ہے as to the one we unboxed in the previous ویڈیو اس میں ہم نے انبوکس کیا تھا جی نین ٹوینٹی کو اور اس کا لی آؤٹ تکریباً سیم ہے وہ تھا ایکس باکس کیلئے لیکن یہاں پہ ہمیں پلی سٹیشن فور کا لی آؤٹ دیکھنے کو ملتا ہے with a premium build and an exceptional true force technology اس کے بعد آپ کو ملتا ہے کچھ پاور بریک جس کی مطلب سے آپ اپنے سٹیرنگ ویل and pedals کو charge آپ کر سکیں گے انبوکسنگ کے بعد بات کریں ریسنگ ویل کی تو آپ اس close-up shot میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین premium quality ہے overall اس سٹیرنگ ویل کی جہاں ایک premium black leather material use کیا گیا ہے اس کے grips پر اب چونکہ یہ PS4 اور PS5 compatible racing wheel ہے تو اس کا button layout بھی آپ کو ملے گا similar to the one we see in a normal PlayStation controller کیس کی travel بھی بڑھیا ہے اور ان کی feeling بھی extremely premium ہے pedal shifters کی بات کریں so یہ act کرتا ہے as آپ کے R1 اور L1 buttons اور یہ عمومن use کیے جاتے ہیں of course game میں gear shift کرنے کے لیے اور جو material use کیا گیا ہے in pedal shifters میں وہ ہے steel کا اس ریسنگ ویل کو use کرنے کے لیے آپ کو کوئی مہنگی chair یا table لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں built-in clamps آتے ہیں جن کی مدد سے آپ کسی بھی table یا chair پہ انہیں fit کر سکتے ہیں آسانی سے so ایک مہنگی chair یا table لینے کی جھنجھٹ سے بھی آپ کو نجات مل جاتی ہے اس steering wheel کو خریدنے کے بعد اس کے ایک نئی feature کی بات کریں so یہ app support کرتا ہے Logitech کا latest true force technology جو کہ ایک advanced premium force feedback والی technology ہے جس میں آپ کا steering wheel analyze کرے گا نہ کہ صرف game کی environment اور physics کو بلکہ audio signals کو بھی اور پھر based on those analysis real time میں ہی آپ کو زبردست vibrational feedback ملے گا جس کی مدد سے آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ آپ ایک real گاڑی چلا رہے ہو کچھ pedals کی بھی بات کریں so اس میں آپ کو ایک plastic base کے ساتھ ایک brushed metal finish pedals ملتے ہیں and believe me یہ ہلکا دکھتا ہے مگر ہے نہیں اس کی premium build بناتی ہے اس کو ایک must buy for that ultimate gaming experience pedals میں سب سے linear motion ہے accelerator کا اس کے بعد تھوڑا stiff ہے clutch and سب سے stiff ہے brake ایک real life گاڑی کی representation کی طرح logitech اس کو label کرتا ہے as progressive brake pedals جہاں پہ آپ کا brake پچھلے steering wheel سے زیادہ responsive اور زیادہ accurate ہوگا اگر آپ ان pedals کو فرش پہ رکھنا چاہیں تو یہ اپنی جگہ پہ مضبوطی کے ساتھ پڑا ہوگا دیو تو its rubber padding لیکن اگر carpet cuber بھی use کرنا چاہے تو ان spikes کی مدد سے carefree آپ use کر سکتے ہیں اور ان pedals کو آپ connect کریں گے اپنے racing wheel کے ساتھ اس connector کے ذریعے کافی games بھی compatible ہیں with the logitech g923 some examples include grid by code masters released in 2019 ایٹسیٹو کورسا کمپیٹ زیون نے released in 2018 گران توریزمو سپورٹ جو کہ ایک ps4 exclusive game ہے released in 2017 and iRacing developed in 2019 سو یہ تھی ہماری ان باکسنگ اور انپریشنز logitech g923 کے بارے میں اگر آپ کو یہ steering wheel پسند آیا ہو سو آئیے گا ضرور نوید games کے shop پہ جو کہ located ہے ss plaza کارخان مارکٹ پشاور میں اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف steering wheel موجود ہیں شاپ پر جس کی location آپ کو سکرین پہ مل رہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ phone number بھی ہمارا available ہے اگر آپ کو ہم سے contact کرنا ہو کسی بھی product کی price پوچھ نہیں ہو تو آپ ہمیں whatsapp کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوجی ٹیک کے driving force shifters بھی چاہیے ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئیئے اسے ضرور لائک کریں اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ تھا Logitech G9 Guini 3 میں ہوں عزاز رزا خدا حافظ